سکینہ اقبال نے میاوالی سے ان کا بنا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ کہتی ہے کہ فرشتے جو اللہ کریم کے اس قدر مقرب ہیں ان کی مارتدہ الہی اور انسان کی مارتدہ الہی میں کیا فرق ہے فرشتوں کو حکم کی اطاعت کی سعادت آسل ہے ٹھیک ہے وہ صرف حکم کی تعمیل کرے حکم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ان میں جرت نہیں حاکم کیسا ہے یہ فرشتوں کا منصب نہیں حکم کی طرف یہ استعداد صرف انسان کو دی اسی لئے سارے نبی انسانوں میں سے آئے کسی دوسری جنس میں کوئی نبی نہیں ہے نبوتی معرفت الہی کا دروازہ ہے اور انسان کو جو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت ہے فرشتوں کو جو نصیب ہوتی ہے وہ اس کی صفات کی معرفت ہے اس کے آکام ملے انہوں نے تعمیل کی اب حکم دینا بھی تے ایک صفت ہے اللہ کی تو وہ صفات کی معرفت ذات کی معرفت یہ فرشتوں کا سبجیکٹی وہ یہ جرت نہیں کر سکتے وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے انہوں نے یہ نہ استعداد دی گئی ہے نہ اس کی تکلیف دی گئی ہے بلکل صحیح انہوں نے حکم سننا ہے اسے قبول کرنا ہے حاکم کی طرف بڑھنا اور اس سے محبت کرنا اور اس کی مرضیات چانا اس کی عداد صرف پوری مخلوق میں صرف انسان کو دی گئی ہے اس لئے انسان اشرف المخلوقات ہر بندہ استعداد رکھتا ہے وہ بہت قیمتی ہے اگر کافر بھی ہے تو مرنے تک استعداد ضائع نہیں ہوتی توبہ کر کے رجوع اللہ کرے پھر وہ ضد ہو جائے سبحان اللہ کفر پہ مر جائے تو پھر استعداد